اسلام علیکم میووز امیر ہے اب سب ٹک ٹاک اور ہری ایلز ہوں گے آج ہم پارٹس اور سپیچ کے ایک اور پارٹس کو پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے کنجنکشن کنجنکشن کسی کہتے ہیں اور کنجنکشن ہوتا کیا ہے تو اے اس ویڈیو میں کنجنکشن کو سیکھ لیتے ہیں کنجنکشن کی طرف آتے ہیں کنجنکشن ایک ایسا الفاظ ہے جو ہمارے پاس ایک جملے میں دو الفاظوں کو اور ہمارے پاس کلاوس کیا ہے آئے پہلے فریز کو اور کلاوس کو سیکھ لیتے ہیں کلاوس یہاں پہ میں نے کلاوس لکھا ہے کلاوس نہیں ہے یہ کلاوس ہے ایک کلاوس میں سبجیکٹ اور اور دونوں موجود ہوتا ہے ایک کلاوس میں سبجیکٹ اور اور دونوں موجود ہوتا ہے اور ہمارے پاس فریز کیا ہے فریز ہمارے پاس یہ ہے ایک فریز میں سبجیکٹ اور اور یہ دونوں نہیں ہوتا فریز میں ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہمارے پاس ور بھوتا ہے اور کلاس میں ہمارے پاس ورز بھی ہوتا ہے اور سبجکٹ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس دو نہ ہوتا ہے کلاس میں اور سبجکٹ یہاں پہ پر پریز میں ہمارے پاس نہ تو سبجکٹ ہوتا ہے اور نہ ہمارے پاس کلاس یعنی کہ ور بھوتا ہے یہاں پہ میں نے دو ایکزمپل دیو ہے ایک ہے ہمارے پاس I am driving a black car اور دوسرا ہے he left in the class کلاس یہاں پہ دیکھیں اس میں کلاس اور پریز دونوں موجود ہیں میں نے کہا تھا کہ پریز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کلاس میں ہمارے پاس ورب اور سبجک دونوں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ورب ہو گیا ہمارے پاس سبجک ہو گیا ابلک کار اس کو دیکھیں ایک ابلک کار اب آپ سوچیں کہ ابلک کار ایک کالا کار لیکن ایک کالا کار تو ہے صحیح ہے لیکن ایک کالا کار کیا آئی ایم ڈرائیونگ آئی ایم ڈرائیونگ ابلک کار آئی ایم ڈرائیونگ ابلک کار ٹھیک ہے میں ایک بلک کار چلاتا ہوں یہاں پہ اس میں کلاس بھی ہے اور پریز بھی ہے ہی لفٹ ایندہ کلاسٹ یہاں پہ دیکھئے ہی یہ ہمارے پاس سبجک ہو گیا اور ہمارے پاس لفٹ یہ ہمارے پاس ورب ہو گیا اب یہ ہمارے پاس کونسی پریز ہو گئی کونسی ٹیپس ہو گی یہ ہمارے پاس کلاوز ہوگئے کیونکہ اس میں سبجکٹ بھی ہے اور اس میں لفڈ اور اس میں ور بھی ہیں اندہ کلاس آپ دیکھئے نا اندہ کلاس اندہ کلاس میں کیا کلاس میں کیا لڑکا لڑکی کرسیا لیکن معلوم نہیں اس لئے یہ ہمارے پاس ہے پریز اس میں نہ کوئی سبجکٹ ہے اور نہ اس میں کوئی ور ہے تو آپ لوگوں نے اس ایزمپل کی پریز اور کلاوز کو سمجھا ہوگا تو آئے اس کے بعد پھر پریپوزیشن کی کنجنکشن کی طرف آتے ہیں یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کلاوز کو اور پریز کو کلاوز ہمارے پاس کیا آتا ہے جس میں سبجکٹ اور ور ب نہیں ہوتا سبجکٹ اور ور ب دونوں موجود ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کلاوز ہے اور جس میں کلاوز میں سبجکٹ ور ب دونوں ہوتا ہے پریز میں ہمارے پاس نہ تو سبجکٹ ہوتا ہے اور نہ ہمارے پاس سبجکٹ ہوتا ہے یہاں پہ کنجنکشن کی میں نے کچھ اگزمپل لکھی جو ہمارے پاس ہے آئی ایٹ چیپس آئی ایٹ چیپس اینڈ برگر ایوڈی ایوننگ آئی ایٹ چیپس اینڈ برگر ایوڈی ایوننگ میں آر شام کو چیپس اور برگر کاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کلاوز ہو گیا اور یہ ہمارے پاس دوسرا اب اور یہاں پہ یہ جو اینڈ لے کر ہوئے ہیں اس نے دو کلاوزز کو ایک ساتھ جوڑا بنایا ہے ایک سینٹینز بنایا ہے وہ کس کے ذریعے بنایا ہے اینڈ کے ذریعے یہ اینڈ جو ہے یہاں پہ یہ اینڈ ہمارے پاس اب ہو گیا کنجنکشن یعنی کہو دو کلاوزز کو یا دو فریزز کو یا دو ورڈز کو ایک کرتا ہے وہ ہمارے پاس کنجنکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ دوسرا اگزیمپل کی طرف آتے ہیں ایویل ایٹ چپس ایویل ایٹ چپس اور ایویل ایٹ برگر میں چپس کاؤں گا یا میں برگر کاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک کلاوز ہو گیا یہ ہمارے پاس دوسرا کلاوز ہو گیا اب یہاں پہ یہ جو آر ہیں یہ ہمارے پاس کنجنکشن ہو گیا کیونکہ اس نے دو کلاوززز کو ایک جوڑا بنائے ہے ساتھ دونوں ملایا ہے اور دونوں کو ایک سینٹنز بنایا ہے ایک سینٹنز ہمارے پاس کنپلیٹ کروایا ہے یہ ہمارے پاس آر ہے آر یہ ہمارے پاس کنجنکشن ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں نا تیسرے اگزیمپل پیپسی اینڈ چپس پیپسی اینڈ چپس یہ ہمارے پاس ٹو پریز ہے ایک ہمارے پاس پریس ہو گیا اور ہمارے پاس دوسرا پریس ہو گیا اور دونوں پریس کو ساتھ میں بنایا ہے کس چیز نہیں ساتھ اکٹا کیا ہے ایک سینٹنس بنایا ہے وہ ہمارے پاس اینڈ نے بنایا ہے تو ہمارے پاس اینڈ یہاں پہ ہمارے پاس کنجانگشن ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں آنوار 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 آنو ہمارے پاس کیا ہو گیا کنجنکشن ہو گیا یعنی جس ورڈس کے زارے ہمارے پاس دو سینٹنس ایک سینٹنس بناتا ہے دو ورڈس یا دو فریز 巧ازز یا ایک سینٹنس بناتا ہے وہ ہمارے پاس کنجنکشن ہوتا ہے آئے اس کی مزید کچھ اگزیمپل سیکھتے ہیں یہاں پر میں نے دو اور اگزیمپل لیکھے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دو اور اگزمپل لگے جو ہمارے پاس ہے میں تم سے نفرت نہیں کرتا لیکن تم ہر وقت بڑی بڑی بات کرتی ہو اب یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ اور وہ اب ہو گئے اب یہاں پہ یہ دو کلوزز ایک ساتھ ہوئی ہے اور ایک سنٹنس بنائی ہے وہ کس کے ذارے بٹ کے ذارے اور بڑھ ہمارے پاس ہو گیا کنجنکشن اور یہاں پہ سیکس وہ اگزمپل دا سکول واس فار دا سکول واس فار سو آئی قویٹ اب یہاں پہ دیکھیں سکول بہت دور تھا تو میں نے چھوڑ دیا دا سکول واس فار آئی قویٹ سو یہاں پہ یہ جو سو ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا تو یہاں پہ یہ جو سو ہو گیا ہمارے پاس کنجنکشن ہو گیا یعنی دو کلوزز اور دو پریزز اور دو ورڈز کو ایک ساتھ ملائے جائے اور ایک سنٹنس بن جائے جس ورڈ کے ذریعے وہ ہمارے پاس کنجنکشن ہوتا ہے اب امید ہے آپ لوگوں کو کنجنکشن سمجھایا ہوگا کہ ہمارے پاس کنجنکشن کیا ہے کنجنکشن کی ڈیفینیشن کو دیکھیں ایک مرپیہ کنجنکشن از اوڈیف جانس دو ورڈز پریزز اور کلوزز انہ سنٹنس یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک جملے میں دو الفاظوں کو یا دو الفاظ کو یا دو فریزز کو یا دو کلوزز کو ایک جوڑا بناتا ہے اور ایک سنٹنس کی شکل دیتا ہے وہ ہمارے پاس کنجنکشن ہوتا ہے سو میرے ہیں آپ لوگوں کو یہ ابھی بلکل ہی کلیر ہوگا اور ابھی مجھے دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دب دک اللہ حافظ